میں کمرے میں پچھلے اکتیس دنوں سے فقط اس حقیقت کا نقصان گننے کی کوشش میں الجا ہوا ہوں کہ تُو جا چکی ہے تُجھے رائے گانی کا رتی برابر اندازہ نہیں ہے تُجھے یاد ہے وہ زمانہ جو کیمپس کی پکڈنڈیوں پہ ٹہلتے ہوئے کٹ گیا تھا تُجھے یاد ہے جب قدم چل رہے تھے کہ ایک پیر تیرہ تھا اور ایک میرا قدم وہ جو دھرتی پہ آواز دیتے کہ جیسے ہراغہ کوئی مترموں کا قدم جیسے ساپا گماپا گسارے وہ تبلے کی ترکٹ پتک دن دھنک دن دھنک دن دھنا دن باہم چل رہے تھے قدم چل رہے تھے قدم جو مسلسل اگر چل رہے تھے تو کتنے گوئیوں کی گھر چل رہے تھے مگر جس گھڑی تُو نے اس راہ کو میرے تنہا قدم کے حوالے کیا ان سروں کی کہانی وہیں رک گئی کتنی فنکاریاں کتنی باریکیاں کتنے کلیاں بلاول گوئیوں کے ہونٹوں پہ آنے سے پہلے فنا ہو گئے کتنے نصدفتے کتنے مہدی حسن منتظر رہ گئے کہ ہمارے قدم پھر سے اٹھنے لگے تجھ کو معلوم ہے جس گھڑی میری آواز سن کے تو ایک زاویے پہ پلٹ کر مڑی تھی وہاں سے ریلیٹی وٹی کا جنازہ اٹھا تھا کہ اس زاویے کی کشش میں ہی یونان کے فلسفی سب زمانوں کی ترتیب برباد کر کے تجھے دیکھنے آگئے تھے کہ تیرے جھکاؤ کی تمثیل پہ اپنی ترچی لکیروں کو خم دے سکیں اپنی اکڑی ہوئی گردنوں کو لیے اپنے وقتوں میں پلٹیں جیومیٹری کو جنم دے سکیں اب بھی کچھ فلسفی اپنے پھیکے زمانوں سے بھاگے ہوئے میرے رستوں پہ آنکھیں بچھائے ہوئے اپنی دانشت میں یوں کھڑے ہیں کہ جیسے وہ دانشت کا منبع یہیں بے کہیں ہیں مگر مڑ کے تکنے کو تو ہی نہیں تو کیسے فلورنس کی تنگلیوں سے کوئی ڈیونچی اٹھے کیسے ہسپانیاں میں پیکیسو بنے ان کی آنکھوں کو تو جو میں اثر نہیں ہے یہ سب تیرے میرے اکٹھے نہ ہونے کی قیمت ادا کر رہے ہیں کہ تیرے نہ ہونے سے ہر ایک زمان میں ہر ایک علموفن میں ہر ایک داستہ میں کوئی ایک چہرہ بھی تازہ نہیں ہے تجھے رائے گانی کرتی برابر اندازہ نہیں ہے